الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائے مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسن فدعو بها خداون تبارک وطالہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت جسے ہم آٹھویں مرحلے میں بیان کر رہے ہیں اور یہ وہ صفت ہے کہ اسی صفت کے اوپر وہ مارکے ہوئے وہ اختلاف ہوئے کہ عقائد کی بحث کا نام ہی علم کلام پڑ گیا اور یہ صفت ہے کلام کی اور جب اس صفت سے اللہ سبحانہ وتعالی کو متصف مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی متکلم ہے عالم اسلام میں بہت سارے نشیب و فراز آئے ان میں بہت بڑا دخل تھا ان جہلہ کا کہ جنہوں نے عالم اسلام میں علمی ادبار سے بہت زیادہ نقصانات پہنچائے البتہ وہ جہلہ ایسے سادے بھی نہ تھے کہ اچانک ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں تھے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ قابل احبار یہودی اسلام کا روب دھار کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتے ہیں این اس زمانے میں کہ جب روایات کے نشر و اشاعت پر پابندی ہے این اس دور میں قابل احبار یہودی کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر داستان سنانے اور تفسیر قرآن اور خصوصا قصص القرآن اور مختلف سوالات کے جواب دینے کی اجازت ہے اور این اسی دور میں مسیحی آل مدین کو جس نے اپنے آپ کے لئے یہ مشہور کیا کہ میں مسلمان ہو گیا تمیمداری اسے بھی اجازت ہے یہی سلسلہ رہا حاکم شام کے دور پر ایک ایسا شخص جس کا نام تھا یوہنہ دمشقی کے جسے کہا جاتا ہے سرجون اس نے مختلف نظریات پھیلائے اور ایک بحث کی ابتداء ڈالی اور وہ ابتداء یہ تھی کہ مسلمان تمام مخلوقات کو مانتے تھے کہ یہ حادث ہیں یعنی بعد میں وجود میں آئیں ایسا نہیں کہ یہ قدیم ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ساتھ تھی اور اس طرح سے بحث کو شروع کروایا مسلمانوں کے درمیان اور تدریجاً اس بحث کو آگے بڑھایا کہ جس پر بہت مارکے ہوئے اور بحث کو آگے اس طرح سے بڑھایا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام یا کلمات کا ذکر ہے تو پہلے اس جانب توجہ رہے کہ کلمت اللہ و کلمات اللہ کلمت اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کلمات اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات تو جب کہا جائے کلمہ خدا تو اس سے دو مرادیں ہیں ایک مخلوقات کی خلقت کی صورت میں جیسے کہ جناب عیسیٰ کے لیے کہا گیا کلمت اللہ اور باقی مخلوقات کے لیے کہا گیا کلمات اللہ اسی طرح سے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلام خداون تبارک و تعالی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے کہ مختلف آوازوں کو خلق کرے مختلف اجسام سے یہ آوازیں اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی مختلف طریقے سے انہیں افراد تک پہنچایا جیسے کہ واقعہ مشہور ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے اپنے شہر کی جانب تو راستے میں ایک درخت کے پاس سے ایک آواز آئی جو اللہ نے درخت سے خلق فرمائی تو معلوم ہوا کہ کلمات خدا یا کلام خدا قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے ایک قول خدا کلام خدا کہ جو ہمارا موضوع ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام فرمایا اور دوسری چیز کیا کلمت اللہ یعنی مخلوق خدا اور کلمات اللہ یعنی مخلوقات خدا اس یوہنہ دمشقی نے بعض لوگوں کے دل میں یہ وصفصہ ڈالا اور شک ڈالا کہ تم جناب عیسیٰ کو حادث مانتے اور ہم جناب عیسیٰ کو قدیم مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ مانتے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ عیسائی قائل ہیں تسلیس کے کہ باب بیٹا اور روح القدس یہ تینوں مل کے ایک اللہ بنا باب بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنا لہذا وہ تین ہستیوں کو قدیم مانتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ قدیم فقط ایک ذات ہے جو ازلی ابدی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے ایسا تھا جب ان کا کوئی وجود نہیں تھا بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ارادے اور اختیار اور طاقت اور قدرت اور علم اور حکمت سے وجود ملایا اب اس شخص نے مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا اور ان افراد کو کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دور تھے اور شک کی زندگی میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے کہ بعض دل میں سے ایسے بھی ہیں اس وقت تک ان کا دم نہیں نکلا جب تک ان کے گلے میں سریف کو نہ ڈال دیا گیا لہذا ایک وقت آیا کہ اس وسوسے کو مسلمانوں کے درمیان پھیلایا گیا کہ تم قائل ہو کہ قدیم ایک ہے جبکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ و قلمت اللہ کہا گیا ہے اب اگر وہاں پر کوئی جواب دیتا کہ اگر حضرت عیسیٰ و قلمت اللہ کہا گیا ہے تو قلمات اللہ کا بھی ذکر ہے اگر حضرت عیسیٰ قلمت اللہ ہیں اور وہ قدیم ہیں تو باقی قلمات اللہ جو ہیں وہ بھی قدیم ہوں گے اور نتیجہ ہی آئے گا کہ فقط حضرت عیسیٰ اللہ بننے کے قابل نہیں ہے بلکہ باقی دیگر مخلوقات بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اللہ مانی جائیں گی یہ جواب عام طور پر دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیا گیا یا یہ کہ جواب ملا لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈالنا تھا تو اس طرح سے بحث کو شروع کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ قلمت اللہ ہے اور قلمت اللہ جو ہے وہ قدیم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ ایک صفت ہے اور یہ صفت الگ نہیں اب کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے طرفداری کی کہ قلمت کلام اللہ قدیم ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ باقی صفات خداون تبارک و تعالی کے بارے میں تو کہا کہ یہ قدیم نہیں اور اینِ ذات نہیں ہے لیکن کلام خدا کے بارے میں کہا کیونکہ یہاں سے عیسائیوں کو فائدہ ہو رہا تھا کہ کلام خدا قدیم نہیں حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ ہے جبکہ باقی مسلمان ہی کہتے تھے کہ یہ مخلوق خدا ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ نے اسے خلق کیا ہے لہٰذا یہاں سے فتنہ شروع ہوا اور بنو امیہ کے دور میں اس میں بڑے مناظرے ہوئے پھر بنو عباس کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام اس دور میں خصوصاً برادران اہل سنت تقسیم ہو گئے تھے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم واضح کہتے تھے کہ ان بحثوں سے دور رہو اور جب سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے تو آپ فرماتے تھے کہ بلا شک کلام خدا ون تبارک وطالہ حادث ہے قدیم نہیں ہے مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے لیکن اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو ان بحثوں سے دور رکھا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ بحثیں ترقی دین کا موجب نہیں ہیں یہ بحثیں علم دین کے لیے نہیں ہیں یہ بحثیں اخل و شعور کی بلندی کے لیے نہیں ہیں بلکہ عالم اسلام میں فتنے اور فساد کے لیے ہیں اس وقت اہل سنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کچھ یہ کہتے تھے اللہ سبحانہ وطالہ کا کلام حادث ہے کچھ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وطالہ کا کلام قدیم ہے اتنی بحثیں اس پہ ہوئیں حتیٰ قتل عام ہوئے کفر کے فتوے سادر ہوئے اور یہی موضوع اتنا زیادہ گرم رہا کہ عقائد کی ہر بحث کو اس بحث کی وجہ سے کہا جانے لگا علم کلام کہاں سے بحث نکلی کلام خدا سے بحث نکلی اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے قرآن مجید میں کلام خدا دو چیزوں کے بارے میں کہا ہے ایک کلام خدا جو ہمارا موضوع ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وطالہ وہ کہا جاتا ہے متقلم اور دوسرا ہے کلمت اللہ جو جناب عیسیٰ کے لئے کہا اور کلمات اللہ جو مخلوقات کے لئے استعمال ہوتا ہے تو خدا ون تبارک وطالہ نے مختلف مخلوقات کو خلق کیا اور کیونکہ ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے ان مخلوقات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وطالہ مخلوقات کو پیغام دیتا ہے لہٰذا انہیں بھی کلمات اللہ کہا اللہ سبحانہ وطالہ آواز کو خلق فرماتا ہے مختلف اشیاء سے لیکن وہ محتاج نہیں ہے نہ زبان کا نہ ہونٹوں کا بلکہ وہ کن فیقن کے ذریعے سے وہ ارادہ کرتا ہے اور کسی بھی جسم سے کسی بھی شئے سے جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وطالہ نے درخت کے ذریعے سے آواز کو خلق فرمایا اور اسی طریقے سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ گئے تو وہاں پہ نہ درخت تھا نہ کچھ فقط آواز آئی بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ متکلم ہے کلام فرماتا ہے لیکن کلام خداون تبارک وطالہ حادث ہے قدیم نہیں ہے مخلوق ہے خالق نہیں ہے اور خداون تبارک وطالہ اس کلام میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے جب وہ چاہے کلام کر سکتا ہے وہ ارادہ کرے گا اور کلام ہو جائے گا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین